اللَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ السَّائِمِ اَتْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ قسم ہے اس رب کی جس کے قبضہِ قدرت میں میری جان ہے رمایہ جون جون دن گزرتا جاتا ہے روزے دار کا اور میدہ خالی ہوتا ہے اور دن گزرنے کے ساتھ ساتھ خالی میدے سے پھر جو ہوا باہر آتی ہے مو سے اس میں گیسز کی ایک ملاوٹ ہوتی ہے اور اس ہوا سے تھوڑی مو سے نکلنے والی ہوا ہلکی سی بودار ہو جاتی بدبو دیتی فریش نہیں ہوتی وہ بھوک کا ایک اثر ہے وہ زبان سے جب آپ کی مو سے جب ہوا نکلتی ہے سانس لیتے ہیں تو وہ محسوس ہوتا ہے عام حالات میں یہ بات خاصل ہوتا ہے عام حالات میں کسی شخص کو وہ سانس اور اس کی وہ بدبو سوا کی بسند نہیں ہوتی مگر یہاں فرمایا حضور علیہ السلام نے مجھے اپنے رب کی قسم جس کے قبضہِ قدرت میں میری جان ہے کہ اللہ پاک کا انشاد یہ ہے کہ روزے دار کے مو کی بدبو بھی مجھے کسطوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پیاری ہے کسطوری کی خوشبو سے زیادہ پیاری ہے تو بدبو بدبو ہی نہ رہی بدبو اب آپ نے دیکھا کہ تھی بدبو اور خوشبو سے بہتر ہو گئے تھی بدبو اور خوشبو سے بہتر ہو گئے اس کا نکتہ کیا ہے یعنی واقعہ بدبو بولیے تو جب ہے بدبو تو کسطوری کی خوشبو سے بہتر کیسے بن گئی یوں ہی تو نہیں یوں ہی فرما سکتے تھے کہ ہے تو بدبو بھی اچھی ہے کہ روزے دار کی بدبو بھی ہمیں اچھی لگتی ہے یوں بھی فرمایا جا سکتا تھا مگر مقابلے میں کسطوری لائے کیونکہ عرب میں کسطوری سے زیادہ قیمتی خوشبو نہ تھی عرب میں ابتدان عربوں کو بات بتائی جا رہی ہے ان کے ہاں کسطوری کی خوشبو سے زیادہ قیمتی خوشبو نہ تھی تو فرمایا کہ تمہاری دنیا کی جو سب سے قیمتی خوشبو ہے میرے روزے دار بندے کی موکی بو بھی اس سے بہتر ہے یہاں ایک عمر کا اشارہ ہے یہ بدبویں کیسے بنتی ہیں خوشبویں کیسے بنتی ہیں اچھائیاں کیسے بنتی ہیں اور برائیاں کیسے بنتی ہیں یہ خاص علمی اور شری نکتہ ہے اس میں فلاں چیز اچھی ہے فلاں چیز بری ہے سوال یہ ہے کہ اچھائی اور برائی کیا کسی چیز کی اچھائی یا عمر سے بنتی ہے سمجھانا یہ مقصود ہے کہ اصل خسلت نہیں ہے کسی چیز کی فلاں چیز اچھی ہے فلاں بری ہے فلاں فلاں سے اچھا ہے اور فلان فلان سے برا ہے تو نہ فلان اصل میں اچھا تھا اس سے اور نہ فلان اصل میں اس سے برا تھا اصل میں تو ساری چیزیں برابر تھے اصل میں تو ساری چیزیں برابر تھے بکرا تھا یا خنزیر تھا بکرا تھا یا خنزیر تھا اصلا تو دونوں برابر تھے اصلا تو دونوں برابر تھے ہر وہ چیز جسے اچھی اور بری خسرت کے ساتھ آپ اور ہم منصور کرتے ہیں اصلاً وہ ایک شے تھی مگر کچھ چیزیں اچھی ہو گئیں اور کچھ بری ہو گئیں کچھ چیزیں حلال ہو گئیں اور کچھ چیزیں حرام ہو گئیں بکرا کیوں حلال رہا خنزیر کیوں حرام ہو گیا اس لیے کہ اس حلال کرنے والے امر والے نے بکرے کو حرام نہ کہا تو وہ اپنی اصل حالت پر حلال رہا اور اس امر والے نے خنزیر کو حرام کہہ دیا تو وہ اپنی اصل حالت سے ہٹ کر حرام ہو گیا نکتہ یہ سمجھایا جا رہا ہے خوشبو ہو یا بدبو نیکی ہو یا بدی پسند ہو یا نا پسند اسلام نے ہر شے کا ایک میجار دیا ہے اور وہ میجار انسانی اقل و خیلت کا پیمانہ نہیں انسانی اقل اسے سمجھنے کے لیے کام آ سکتی ہے مگر اقل کو یہ حق نہیں کہ وہ اصلاً کسی کے حلال و حرام ہونے کا فیصلہ کر دے اصلاً اچھے اور برے ہونے کا فیصلہ کر دے یہ حق صرف مولا کے امر کو ہے اللہ کے امر کا حق ہے اس کا امر ہے بس جب اس کا امر ہو گیا تو چیز اچھی ہو گئی امر ہو گیا